ہیلو جی فرینڈ مسی اسی میں آپ کو اسلام کیسے ہیں آپ سب میرے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آپ کے دعاں سے میری خدا ان کا شکر ہے جاری سے بہتر ہوں تو بلکل چھک تھاک ہوں تو ہز کا بھی لوگ کرتے ہیں شروع تو آج میں گئی تھی جوب کا پتہ کرنے کے لیے کیونکہ گھر پہ فارغ بیٹھ بیٹھ کے تو ایک تو میں موٹی ہو رہی ہوں پھر سے تو دوسرا یہ کہ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے ایسے بیٹھیں بیٹھیں کبھی بلیٹ پر شہائی ہو جاتا ہے کبھی لوگ ہو جاتا ہے تو گھر پہ پورا دن بیٹھ بیٹھ کے وہ میری بیٹی ہے نا تو کام تو کچھ کرنے نہیں دیتی کام سارا وہ کر لیتی ہے تو میں فارغ بیٹھ بیٹھ کے موبائل یوز کر کر کے بس تو میری حالت خراب ہو جاتی ہے تو آج پھر میں جوب کا پتہ کرنے کیلئے گئی تھی ایک جگہ پہ مجھے جوب مل گئی ہے تو جانا تو میں نے دس دن کے لیے بس دس دن کے لیے جوب کرنی ہے کیونکہ میں پنجاب جا رہی ہوں پندرہ سولہ تاریخ کو تو وہاں پہ آپ سے اچھے اچھے بلوگ شیئر کروں گی کیونکہ میں شادی پہ جا رہی ہوں میری ننگ کے بیٹے کی شادی ہے تو اٹھائیس تاریخ کو شادی ہے تو ویسے ابھی ہم لوگ جائیں گے جلدی تھوڑا سولہ سترہ کو چلے جائیں گے ہاں کہ ہم دس دن پہلے جائیں گے پھر ڈھول کی وغیرہ جو ہے ہم نے سٹارٹ کرنی ہم نان کے تو اس لیے تو آپ ہمارے ساتھ رہے گے اور آپ سے اچھے چیز ویڈیو شیئر کرتے ہیں ابھی تو خیال کافی دن ہے پندرہ دن ہے تو ابھی دس دن میں نے جوب پہ بھی جانا ہے تو کل جب میں جوب پہ جاؤں گی وہاں کی آپ کو سیل کرواؤں گی بہت زبردست جگہ ہے کافی اچھا ماحول ہے تو وہاں پہ بھی تھوڑی ویڈیو آپ سے شیئر کروں گی اور آج میں بران لے گی تھی بھنڈی تو میں نے سوچھا چلا تھوڑی سی ویڈیو شیئر کر لیتی ہوں زیادہ بڑی ویڈیو تو نہیں بناوں گی لیکن تھوڑی سی بنا لوں گی کیونکہ آپ لوگ میری پوری ویڈیو دیکھتے نہیں ہو تو اس لیے مجھے اتنی ساری میند کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو آپ لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے کوئی سسکرائب نہیں کر رہا بس ایک سو پچیس سسکرائبر ہے میرے تو ٹک ٹوک پہ بھی اتنے زیادہ میرے فالور ہیں تو وہ بھی کوئی سسکرائب نہیں کرتا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ میری ویڈیوز اچھی نہیں ہوتی کیا مسئلہ ہے کیا نہیں تو آپ لوگ تو کچھ بتاتے بھی نہیں تو ہوا دیکھتے کافی اچھی چل رہی ہے تو آج سٹارٹ کرتی ہی لوگ اور آج شیئر کروں گی بھنڈی اور پہلے جو میرے بھنڈی والی ویڈیوز بنائی تھے وہ اس پہ کافی اچھی سپورٹ آئی ہے تاکریبا وہ دو ہزار پہ چلی گئی ہے تو آج پھر میں بھنڈی بنانے لگی میں سوچھا چلو آج پھر تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی تو پوری ریسپی تو شیئر نہیں کروں گی کیونکہ وہ تو پہلے میں نے کی ہے تو بلکل سیم ویسے ہی بناوں گی تو ویسے میں نے سوچھا چلو تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں فارق بیٹھی تھی تو یہ دیکھیں بھنڈی بنانے لگی اور یہ میں نے سارا جو سمان اس کا ریڈی کر کے رکھ لی ہے بھنڈی واش کر کے رکھ لی ہے اور سارا مسالہ بھی ہے یہ دیکھیں ٹماٹر اور اتنی مہنگی ہر چیز ہوگی ہے ٹماٹر دیکھیں ابھی کتنے سے دیتے ہیں تو منگھائی اتنی زیادہ کیا کریں تو اس لیے جو اپے بھی جا رہی ہیں کیونکہ ایسے جو انا کراچی میں تو پھر اتنی زیادہ مہنگ آئی ہے تو اکیلا بندہ کیا کریں ماشاءالہ چھے بچے دو بیٹی ہیں چار بیٹے ہیں تو وہ بھی کھانے والی ہیں بھی کمانے والا تو نہیں کوئی بھی چھوٹے چھوٹے ہیں بچے بڑی بیٹی جو پندرہ سال کی ہے تو وہ بھی ابھی بچی ہے کام وغیرہ تو کرنی سکتی اور نہ ہی ہم لوگ جو انا کرنے دیتے ہیں میں نے بھی ابھی ابھی سٹارٹ لیئے دو سال ہوئے ہیں جو کر رہی ہیں ورنہ میں بھی گھر پہ ہوتی تھی تو ایک تو میں اپنے لیے جاتی ہوں کہ مجھے زیادہ بیٹ بیٹ کے میں پھیل رہی ہوں تو اس لیے چلی جاتی ہوں اور دوسرا یہ کہ چلو تھوڑی سی ہیلپ ہو جاتی چلو کہ آئیشہ جھاڑو لگا رہی ہے ابھی آواز آ رہی ہے آئیشہ نہیں جھاڑو لگا تو چلو آپ کو دکھاتی کہ آج پھر بادل ہوئے اتنی پیارے پیارے تو ہوا بھی چل رہی ہے دو جن سے تو اتنی زیادہ گرمی تھی آج تھوڑی سی جو نا تھنڈا تھنڈا لگ رہا تھوڑا بہتر لگ رہا آپ کو دکھاتی ہوں اسے ہمارے ساتھ رہی ہے دیدے کے فرینڈ کتنے اچھے بادل آئے ہیں دیکھیں گہرے گہرے اور ہوا بھی اتنی تیز چل رہی ہے مشہلہ سے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ درخت جو نظر آرہے وہ میری بہین بڑی کے گھر پہ ہیں تو اوپر سے نظر آتے تو وہ بھی کافی جو نا پتے وغیرہ کافی ہل رہے ہیں اور یہ رہی ہے کتنے بیارے بادل ہیں مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں بارش مجھے تنی پسند ہے لیکن کراچی میں کسمت ہماری ایسی ہے کہ بارش نہیں ہوتی کراچی میں تو پنجاب جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا بارش کا مو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی بارش ہو کہ موسم میں بھی اتنی بارش نہیں ہوتی سوچو آپ تو ایسے کتنی ہوگی بارش کا موسم جب ہوتا پھر بھی اتنی نہیں ہوتی کبھی کبھا راتی ہو بھی آدھا گھنٹہ ہی ایک گھنٹے کے لیے رات کو ہوئی تھی میرے خیال میں صبح جب ہم لوگ اٹھے اندر کمرے میں تھے تو کافی سین جو نا گیلا ہو رہا تھا تو ہمیں لگ رہا شوید بارش آئی تو میرا بیٹا بتا رہا تھا ہاں بارش ہوئی تھی تو تھوڑی سی بارش آتی ہے بس اور مجھے کوئی کریم بتا دے میں پنجاب جا رہی ہوں تو دیکھے کالی پڑ رہی ہوں تو کوئی کریم نہیں یوز کر رہی تو کوئی مجھے کمنٹس میں بتا دے کوئی اچھی کریم تاکہ میں یوز کرنے تو جب پنجاب دوں تو گوری گوری لگوں آزاری بات ہے شادی پہ جانا ہے پھر جو یہاں سے جاتا ہے اس کے تھوڑی الگ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کراچی سے آئے ہیں تو کراچی میں اتنی گرمی پڑ رہی جو لوگ گورے ہیں وہ بھی کالے ہوگیا ہیں تو ہم لوگ پھر سام لیں تو ہمارا کیا حالت ہو ہماری کیا حالت ہو اور کریم لگانے کا دلی نہیں کرتا اتنی زیادہ گرمی ہے کیا کریں کریم لگانے کا بلکل دل نہیں کرتا کہ کرمی ویسے اتنا تنگ کرتی ہے تو اوپر سے لائٹ چلی جاتی ہے رات کو اتنی دفعہ لائٹ جاتی ہے تو بہت مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی اچھی سی کریم بتا دو تاکہ تھوڑی سی جو بائٹ ہو جاؤ تو پھر اچھی لگوں گی بلوگ بناوں گی وہاں پہ تو اچھے اچھے بلوگ آئیں گے تو دیکھیں اس دن بلیچ کی تھی تھوڑے نیٹ ہو گئے تھا پھر ایسے ہوگی اب کیا کر سکتے تو چلے ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ رہے گا آگے کی ویڈیو بھی تھوڑی آپ سے شیئر کروں ابھی میں بنانے لگی بھنڈی ابھی ٹائم ہو رہا ہے چھے بج چھے بج چھے بج چکے ہیں تو ابھی میں بھنڈی بنانے لگی تو پھر میر کی آپ سے میں نے بھنڈی فرائی کر لیا بس تھوڑی سی ہماری بھنڈیا دیکھیں ہو چکی ہے تیار تو ہمیں موبائل کی ٹورس نہیں ہیں اس لیے میں بھلک کے پاس لے کر آئی ہوں دیکھیں تو یہاں پہ لہرہ بھی آپ سپائسی سپائسی بھنڈیا ہو چکی ہے تیار تو ہمیں ساتھ میں آئی شروٹیاں بنا رہی ہیں ابھی ہم لکھائیں گے تو آئیس ٹھیک ویڈیو تھی نہیں تک پھر ملیں گے کچھ ویڈیو کے ساتھ تب تک